سلطان بے شک بیمار تھا لیکن اس نے اس موقع پر لشکر کو تیار کیا لشکر کی کمانداری مجدد الدین کو سونپی گئی بڑے بڑے سالار اس کی کمانداری میں دیا گئے اس طرح سلیبیوں کے اس لشکر کی را روکنے کے لیے مجدد الدین اپنے لشکر کے ساتھ پوچھ کر گیا تھا مجدد الدین چاہتا تھا کہ مصر کی حدود سے بہت دور سلیبیوں کے اس لشکر کو جالے ایسے ہی ہوا اس نے بڑی برک رفتاری سے سفر کیا اور مصر کی سرزمین سے دور کھلے میدانوں میں سلیبی لشکر کی را روک کھڑا ہوا سب سے پہلے مجدد الدین نے اپنے لشکر کی صفحیں درست کی اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا وستی حصے میں خود رہا ساتھ اس نے اپنے بائی شمسودین کو رکھا لشکر کے دائیں حصے کی کمانداری خطلق کر رہا تھا اس کی نائب کی حصیت سے نجم الدین اس کے ساتھ تھا لشکر کے بائیں حصے پر اسامہ بن مرشد سالار تھا جبکہ قطب الدین اس کے نائب کی حصیت سے کام کر رہا تھا لشکر کی صفحیں جب درست ہو چکی تب سارے سالار مجدد الدین کے کہنے پر اس کے قریب جبہ ہوئے اور وہ انہیں محاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیزوں آج ہمارا رہنما ہمارا خضر ہمارے ساتھ نہیں ہے بیمار ہے میرے اللہ اسے شفا دے ہمارا جنگ کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جو پہلے سلطان کا ہوا کرتا تھا یاد رکھو اسی اپنی زندگی کی سب سے اہم اور آخری جنگ سمجھ کر لڑنا ہے اگر آج ہم نے ان سلیبیوں کو شکست دے دی تو یاد رکھنا بہت سوچ بچار کے بعد آئیدہ ہمارے خلاف اٹھنے کی وہ کوشش کریں گے یہاں تک کہتے کہتے مجدد الدین خاموش ہو گیا اس لیے کہ سلیبیوں کے لشکر میں تبل اور نقریاں بجنش لگ گئی تھی لہٰذا اپنے سلاروں کو مخاطب کرنے کے بعد وہ دشمن کے لشکر کی طرف دیکھنے لگا تھا دشمن کے لشکر میں ایک قیامت خیز سی حلچل برپا تھی اس موقع پر چند لمحوں تک دشمن کے لشکر کو دیکھنے کے بعد مجدد الدین کی نگاہیں لمحہ بر کے لیے اسمان کی طرف اٹھ گئیں پھر گوڑے پر بیٹھتے ہی سمیٹ بیٹھتے سعیدے کی انداز میں اس کا سر اپنی ذین کے ہنے پر جھک گیا تھا پھر وہ دعا مانگ رہا تھا جبکہ اس کے ارگرد کھڑے سارے سلار اس کے دعایا الفاظ سن رہے تھے وہ کہہ رہا تھا اے خدا مہربان تیرے ہی حکم سے شفق آسمان کی بے گوئی سے گلے ملتے ہیں تیرے ہی حکم سے سردی کے برفانی جنگ میں برف سے ڈھکی وادیوں کے اندر بے برگ و بار درخت و پتوں کالے باس پیٹھتے ہیں خوشگاس ہریالی کو گلے لگاتی ہے پھولوں کی گرائیوں میں خوشبویں اترتی ہیں سورج کی شوائیں بادلوں کو رنگین کرتی ہیں میرے اللہ تو ہی اپنے عمر سے موجوں کو شور پشرف کو کڑک عطا کرتا ہے زندگی کی تیہوں میں حسن و فرحت پوشیدہ کرتا ہے تیرے ہی فرمان کی وجہ سے رات اپنی تاریکیوں کے ساتھ نزل کرتی ہے سہر فترت کے گیت گاتے ہوئے نمودار ہوتی ہے تیرے ہی کہنے پر بادلوں کے تاریخ وزنی تکڑے ہواوں کے دوش پس سوار ہوتے ہیں میرے اللہ میرے مالک کلزموں کے بکھرتے روز اور سہراؤں کی تبتیرے زمین کے ذرے ذرے دریاؤں کے کترے کترے نگاہوں کی وسطوں ذہنوں کی کشادگیوں برک کی کڑک زلزلوں کی دھمک میں تیری ہی سنائی تیری ہی قدرت پہنا ہے میرے اللہ اس پیمانہ مشید میں تُو ہی مکان کو لا مکان تُو ہی ستاروں کو کہکشان تُو ہی ذرے کو سہراؤں تُو ہی فطرت کو سمندر کرتا ہے میرے مالک مسجدوں میں دیر و حرم میں تُجھے ہی معبود کہہ کر عبادت کی جاتی ہے قلیساؤں اور سون مواؤں میں تیری ہی پرشتس کی جاتی ہے ہکلوں اور معبدوں میں تُو ہی پکالا جاتا ہے عزیتوں کے سمندر میں عذابوں کے کلزموں میں میرے مالک لوگ تُجھی تُجھ ہی مایوس ہو کر مدد کے لئے پکارتے ہیں میرے اللہ دشمن ہمارے سامنے مایوسی میں لپٹی مرگ ظلمت اندھے جبر کی علامت بحر ستم کا نشان بن کر کھڑا ہے چاہتا ہے اپنی گندی تہذیب اور ثقاوفت کے شولیوں مرگ کے تہواروں کی سی خولناک تباہی میں ہمارے جسموں میں جبر خون ریزی اور خون بری صلیبیں نصب کر دے میرے اللہ اپنی ذات کے تقدس کے صدقے میں مجھے استطاعت فرما کہ میں تیری حمایت اور بلبوتے پر دشمن کے حلق کھا پھندہ اس کی زمان کا کانٹا بن جاؤ میرے اللہ میں نے زندگی میں اگر کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کے سلحی میں اس میدان کا راز میں مجھے کامیابی اور کامران رکھنا میرے اللہ میرے رسول قدس کے صدقے میں صدق کی صداقیت فاروق کی عدل عثمان کی حیاء اور علی کی شجاعت اور جوان مردی کے صدقے میں میرے اللہ دشمن کے مقابلے میں مجھے اسلامی احیاء کی لہروں روشنی کے سفیروں جیسا کامیاب کرنوں کے فقیوں حقائق آشنا لمحور صبح درخشان جیسا فوض مند رکھنا یہاں تک کہنے کے بعد مجدد الدین نے اپنا سر اوپر اٹھا لیا اس کے ارگر کھڑے سارے سالاروں کی آنکھیں نم ہو چکی تھی سب نے دیکھا اپنے سینے سے سر اٹھانے کے بعد اس کی آنکھیں مجدد الدین کی چھاتی بن گئی تھی اور وہ دشمن کے لشکر کی طرف دیکھنے لگا تھا اس موقع پر اس کی آنکھوں میں قضاء کے سائے بانوں جیسی چمک اور چہرے پر اجل کے کاروانوں کے سلار جیسی غزنا کی چھا گئی تھی پھر اپنے سالانوں کی طرف دیکھے بغیر اس نے بلند آواز میں انہیں اپنے لشکر کے سامنے چلے جانے کا حکم دے دیا تھا اور یہ حکم سنتے ہی خطلق نجم الدین اسامہ بن مرشد اور قطب الدین اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے چلے گئے تھے پھر مجدد الدین نے تیز انداز میں تقبیریں بلند کی اور اس کے جواب میں اس کے لشکریوں نے ایسے پرجوش انداز میں تقبیریں بلند کی کہ تقبیروں کی آواز یوں بلند ہو کر سنائی دی جیسے وہ کوہ دامن کو ہلا کر رکھ دیں گی پھر مجدد الدین نے اپنے کام کی ابتدا کی لشکر کو اس نے آگے بڑھایا پھر وہ صلیبیوں پر خودخال اور احصاء پر مدقود کیفیت تاریخ کرنے والے موسم سرما کے سرد و کہر آلود چکروں تشت و ویرام بدی کی تحریکوں کو ریت پر لکھی تحریروں کی طرح مٹا دینے والے ہواوں کے تیز کھولتے سفر آفاق کے اسرار میں خوابوں کے ادھور تعبیروں کو بانج اور منجمت کر دینے والے فوق الہارت کہر مابینوں کے مد و جز کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا سلیویوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے مجدد دین کے حملوں کو رکھتے ہوئے جوابی کروائی کی لیکن اپنی کروائی میں وہ خاطر خاطر نہ چھوڑ سکے اس لیے کہ اس وقت تک مجدد دین اور اس کے سلاروں نے بیروغ حملہ کرتے ہوئے ان کی اگلی صفوں کو یکثر خاتمہ کر رکھ دیا تھا اور اب تیز دوک والے تیروں کی طرح سلیویوں کے لشکر کے وسطی حصے کی طرف گسنے کی کوشش کر رہے تھے پھر سلیوی سلاروں نے دیکھا کہ ان کے وسط میں پہنچ کر مجدد دین اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا رب قادر قدس کی عبادت کرنے والوں رسول خاتم النبیین کی آن کے پاس بانوں ابو بکر کی ریاست کوئی عمر کی مادلت عثمان کی غم گساری علی کی سادگی اور فرمر پرداری دشمن کی اگلی صفوں کے خاتمے کرنے کے بعد اب دشمن کے وسط تک تم پہنچ چکے ہو اور ان کی حالت ٹوٹے پیالے کرچی کرچی جام جیسی کر کے رکھ دو دوستو نیکس فیڈیو میں دوستو